امران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی کی لیڈرشپ بدسطور بنی گالا میں محصول ہے جہاں دن بھر پولیس اور پروٹیسٹرز میں جھڑ پہ بھی ہوتی نہیں اور نواز شریف صاحب کی حکومت نے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے راستے اور ہائیویز کو بھی بلوک کر دیا ہے تاہم جو غالباً دن کی سب سے اہم ڈیویلپنٹ ہے وہ انفرمیشن منسٹر جناب پرویز رشید صاحب کا ڈس میسل ہے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے استیفہ نہیں دیا بلکہ ان کو برطرف کر دیا گیا ہے چھے اکتوبر کی ڈان کی جو پلانٹڈ سٹوری تھی اس حوالے سے جو اب تک کی تحقیقات ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ عمل ہوا ہے اور ایک ایسی انویسٹیگیشن کمیٹی ہے جس کو انٹیلیجنس بیورو ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی ہیڈ کر رہے ہیں جو مزید دیکھیں گے کس میں اور کون کون سے لوگ تھے اور یہ تحقیقات جو ہے وہ جاری رہے گی یہ خبر اس وقت حکومتی ذرائع میں لیگ کی جب عمران خان بنی گالا سے یہ دعویٰ کر رہے تھے یہ دھار رہے تھے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ڈان کی جو پلانٹڈ سٹوری ہے اس سلسلے میں حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کیا میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں ابھی تک جس نے یہ جو سیکیورٹی لیگ کی کیوں نہیں ان کے نام ابھی تک سامنے آئے یہ جو پلانٹڈ سٹوری تھی یہ پلانٹڈ سٹوری جو دی گئی جس میں نواز شریف کی حکومت وہی موقف اختیار کر رہی ہے پاکستان فوج کے خلاف جو نرینر موڈی کا موقف ہے یہ جو سٹوری تھی چار دن میں پتا چلنا تھا اب تک کیوں نہیں وہ نام سامنے آئے اور میں یہ کہہ دوں کہ کسی درباری کی قربانی نہیں یہ منظور ہوگی کہ جناب یہ چھوٹے چھوٹے درباریوں کو کہیں جی ان کا نام ہے لوگ چاہتے ہیں کہ شاہی خاندان سے کون ذمہ دار تھا اس سیکیورٹی لیگ کا مثل امران خان تو کے کہہ رہے تھے کہ کسی درباری کی قربانی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی تاہم ڈاکٹر طاہر القادری جو مراکو پہنچے وہاں سے انہوں نے اپنا ردعمل یہ دیا انہوں نے کہا کہ پرویز رشید صاحب کا جو ڈسمنسل ہے یہ محض ایک ڈراما ہے یہ ایک دکھاوا ہے کیونکہ موڈل ٹاؤن کے واقعے کے بعد بھی رانہ صلی اللہ کا صفحہ لیا گیا تھا ایک سٹیج پہ سینیٹر مشاہد اللہ کو بھی برطرف کیا گیا تھا یہ سب ایک ڈراما ہے اور جس ملک میں قومی سلامتی کے ادارے بھی اتنے بیوقوف ہو کہ ان کے ساتھ اس طرح سے کھیلا جا سکے اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اب سینیٹر مشاہد اللہ کو قرم دان دیا جائے گا منسٹری آف انفرمیشن کا ناظرین ڈاکٹر طاہر القادری جو انیلیسس یا تجزیہ یا جو الزام لگا رہے ہیں جس خطشے کا اظہار کر رہے ہیں یہ شاید صحیح ثابت ہوگا کیونکہ قومی سلامتی کے ادارے اور انویسٹیگیشن کتنی ہی جو کمیٹی ہے وہ انویسٹیگیشن کیوں نہ کر لے کسی کو اس وقت تک صدا نہیں مل پائے گی چاہے مزید لوگوں کے نام بھی سامنے آ جائیں جب تک کہ ڈان اور وہاں کا جو ان کے ریپورٹر ہیں یا ڈان کا اخبار جو ہے وہ آکے ایک گواہی نہیں دیتے اور ٹیسٹیمنی نہیں دیتے اور یہ نہیں بتاتے کہ ان کے سورسز کون سے تھے تب تک کی بات ابحام پہ رہے گی سپیکیولیشن پہ رہے گی اور پاکستان میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے یہ ایک عام آرگیمنٹ ہے پاکستان میں کہ صحافی جو ہے وہ اپنا سورس ڈسکلوز نہیں کرتا ہے اور اسے ڈسکلوز کرنے پہ مجبور نہیں کیا جاتا یہ چیزیں غلط فہمی پہ مبنی ہیں یہ در حقیقت مغربی ذرائع ہی کو ایک طرح سے کوٹ کیا جاتا ہے اور پاکستانی جو ہیں ان کو ایسا ایک تاثر دیا جا رہا ہے جیسے کہ انٹرناشنل سٹینڈر یہ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اور میں کوئی بات سعودی عرب کی پیوٹن کے رشیہ کی چین کی ایفریکہ کی مشہر کے وسطہ کی نہیں کر رہا خود امریکہ میں اسرائیل میں برطانیہ میں اور ہندوستان میں اس قسم کی کوئی ایمیونٹی نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی کے میٹرز میں جسے ڈومیسٹک پولیٹک سے الگ دیکھا جاتا ہے قانون میں امریکہ میں نیوارک ٹائمز کی کارسپونڈن جیوڈیتھ ملر سکوٹر لبی کیس میں جب انہوں نے عدالت میں یہ کہا پروسیکوٹر کو یہ کہا کہ میں چونکہ جہنرلیسٹ ہوں میں اپنے سورسز ڈسکلوز نہیں کروں گی تو امریکن پروسیکوٹر اور عدالت نے انہیں جیل بھیج دیا اور پچاسی دن کے بعد وہ جیل سے اسی وقت دیکھ سکیں جب انہوں نے سکوٹر لبی جو چیف آف سٹاف تھے وائس پریزیڈن ڈکشینی کے ان کا نام انہوں نے ڈسکلوز کیا جس پر پروسیکوٹر لبی کو سزا ہوئی اب یہ کہہ نہیں رہا کہ کسی جرنلسٹ کو کوئی انڈائٹ کیا جائے یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ بنائے جائے میں سر کے بعد واضح کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی لیگل ایمیونٹی اگزیسٹ نہیں کرتی جو پاکستانیوں کو بار بار یہ کہا جاتا ہے لکھا جاتا ہے ٹیلیویشن میں ریڈیو میں اخبارات میں ایک بوگس آرگیمنٹ کو دھورایا جاتا ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک ایسے ایمپورٹن کیس میں جس میں ایک انفرمیشن منسٹر کو برطرف کر دیا گیا ہے اس کیس میں ڈان کو اور سرل امیڈا کو اخلاقی طور پر پروسیکوشن اور انویسٹیگیشن کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے لازمین میڈیا میں جو کومنٹس آئے ہیں جو تجزیہ آیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کیونکہ سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت نے پرویز رشید صاحب کو سکیپ گوٹ اس لیے بنایا ہے انہیں اس لیے برطرف کیا گیا ہے کہ جو سیویل ملٹری ٹینشن تھیں ایک ایسے موقع پہ جبکہ سڑکوں پہ بھی بہت احجان ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے جھگڑے کی وجہ سے اس سیویل ملٹری ٹینشن کو کم کیا جائے اگر ایسا ہے تو پھر بلاول بھٹو نے آج جو بہت تابڑ توڑ حملہ کیا کراچی میں نیشنل ایکشن پلان پہ اور وزیراعظم نواز شریف صاحب پہ وہ بڑا اہم بن جاتا ہے میں آپ کو ان کا ٹکڑا دکھاتا ہوں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو نواز شریف صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ فسے میں ہیں انڈر سیج ہیں اور وہ ان کو انڈر پریشر لاکر ڈاکٹر آسن کی ریلیز جو ہے ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو کوئٹ پرو کو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ سینٹ میں جو بل ہے جہاں پیپلز پارٹی کی بہت بڑی بیچورٹی ہے اس بل پہ ایک ڈیل جو ہے وہ ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ پنامہ کے حوارے سے کرنے گئی مالı ہے جو ، جو کچھ بہت کبھی بہت 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 کبھی تقیم اور این مسئل بگا گئی جو جو ہے جو جو جائے چیزیں اور میرے ساتھ پاکستان بیتاریایا تقیمہ سورتا ہے بہت 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 بے غمت بہت 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 بے جائے آپلے کوہ ملہت بہت 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 مصاحب اور بے دیگتات اPrکیسی beverages The armed forces and the police are doing their job. That was one element of our counterterrorism policy. Not a single other point has been implemented by our third time Prime Minister Myanmar más cheery in three years of his government. I ask him to explain to me why the people of Pakistan should support him, support his government or support him being Prime Minister for one day longer. ناظرینہ میرے ہاتھ میں ایک خط ہے جو ڈی سی اور راولپنڈی نے ستائیس تاریخ کو ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کو لکھا ہے میرے دوسرے ہاتھ میں تصویر ہے ایک امیج ہے لال حویلی کے باہر بہر بہر بزار میں جہاں پہ درجوں اور کنٹینرز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور اس کی فوٹرچ بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے درجوں اور کنٹینرز میں سے کسی انسان کی کیا چوہے کی گزرنے کی جگہ نہیں بچی ہے ڈی سی اور راولپنڈی جو ہیں وہ اپنے اس مراسلے میں ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کو آگاہ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے پولیس میں سٹی پولیس آفیسر سے ریپورٹ لی ہے سٹی پولیس آفیسر نے مجھے بتایا ہے کہ بہر بزار میں جہاں پر یہ شیخ رشید کا جلسہ ہونا تھا یہاں بڑا کنجسٹر جگہ ہے جگہ بڑی تنگ ہے مخدوش قسم کی جگہ ہے یہ تھوڑ و فیر ہے بڑا مسئلہ یعنی یہاں پہ ہو جائے گا اس کے بعد وہاں پہ درجلوں کنٹینئر رکھ دئیے گئے ہیں تھوڑ و فیر کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہاں سے چوہا جو ہے وہ ٹھیک طرح سے بلی کتا ہی گزر سکتا ہے ٹھیک طرح سے کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا ہے یہ جو دھوکہ دہی ہے یہ جو منافقت ہے یہ جو فراڈ ہے یہ جو ڈراما ڈھکوصلہ ہے جس کے اندر ماشاءاللہ ہم پاکستانی لوگ جو ہیں خود کفیل ہیں ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہی ایک چیز ہے جو ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں میں یہ ریکمنٹ کرتا ہوں پاکستان کے دانشوروں کو کہ اگر دنیا میں کوئی میوزیوم ہے دھوکہ دہی کا ہپاکرسی کا منافقت کا تو وہاں پہ یہ جو مراصلہ ہے ڈی سیو راولپنڈی صاحب کا اور جو یہ فوٹیج ہے دنیا نیوز کی اور یہ جو ایمیجز ہیں ان کو وہاں پہ رکھنا چاہیے کاکہ پوری دنیا اس کو دیکھ کے عبرت بھی حاصل کرے اور ہسے بھی اس کے اوپر اب ناظرین یہ زیادتی ہوگی اگر ہم ڈی سیو صاحب کو ڈی سی صاحب کو یہ ایس پی صاحب کو ہی اس میں بلیم کریں کیونکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس ملک میں سیبل سرونٹس کی کوئی کونسٹیوشنل گیارنٹیز نہیں ہیں ان کو اپنی ٹرانسفر کا پوسٹنگ کا اپنے سسپینشن کا ہر وقت ان کو خوف اور خطرہ رہتا ہے جس طرح موڈل ٹاؤن میں سیاسی بنیادوں پہ دہست گردی کر کے پولیس صفصران کے اوپر جنئے پولیس صفصران پہ اس کا الزام دیا گیا جیسے دوہزار چودہ میں ایس ایس پی آئیڈیل ایس ایس پی تھے انتہائی کومپیٹنٹ اسلامباد کے محمد علی نیکوکارا ان کو انہوں نے لکھ کے اعتراض کیا تھا کہ مزید ہمیں فورس یوز نہیں کرنی چاہیے اس پہ ان کو محمد علی نیکوکارا کو نوکری سے ڈسمس کیا گیا تو پاکستان کی جو سیویل سرونٹس ہیں نیٹ ریزرل کیا ہے کہ ان بچاروں کی کوئی انسٹیٹوشنل انٹیگریٹی نہیں ہے وہ پبلک کے سروس میں اس کے انٹرس میں کو فیصلہ کریں نہیں سکتے اور اس کا انڈ ریزرل کیا ہے کہ یہ وہ بدنصیب ملک ہے جہاں لوگ آئی ایس پی آر کے ٹویٹس کی شکل دیکھتے ہیں جہاں لوگ اداریے لکھتے ہیں سیاسی جماعتیں سوچتے ہیں کہ فوج ان کو بچائے کیوں؟ انتظامیہ جو ہے ڈسٹرکٹ کی اور جو پولیس ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں وہ سیاسی ماسٹرز کے آلکار ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا ہے جب تک یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی آپ سوچے بھی نہ کہ پاکستان میں کبھی جہمہوریت کا ایک دن بھی آ سکتا ہے یہ بدنصیب ریاست ہے بہرحال ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز عشید صاحب کے ڈسپنسل کی پولیٹیکل ایمپورٹنس کیا ہے آفٹر کبھی ناظین ویلکم بیک چھے اکتوبر کو ڈان اخبار میں پرائمینسٹر کے آفس سے وزیراعظم نواز شریف صاحب کے آفس سے ہندوستان اور امریکہ کی ضروریات کے مطابق ایک خبر جو ہے بنا کے جس کو لیک کیا گیا ایک جس کو سمجھا رہا تھا ہے کہ وہ ایک پلانٹڈ سوری تھی تئیس دن کے بعد اس کی پہلی پولیٹیکل کیجلٹی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے یہ دنیا نیوز ہی کی بریکنگ سٹوری تھی جس پہ پاکستان کے انفرمیشنل منسٹر جناب پرویز عشید صاحب کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے انہوں نے ریزائن نہیں کیا ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے اور ان کی تمام تر آفیشل ایمیونٹی ختم ہو گئی ہے اور آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت ان کے اوپر مقدمہ چلے گا اس انویسٹیکیشن کو ایم آئے ملٹری انٹیلیجنس انٹر سرویسز انٹیلیجنس اور آئی بھی اس انویسٹیکیشن کو کریں گے یہ پہلی کیجلٹی ہے اس کی سیاسی اہمیت کیا ہے اس پہ بات کرنے کیلئے سیاسی تجزیہ کار اور ٹیلیویزن اینکر جناب فاوہ چوہدری مجھے جوائن کر رہے ہیں فعود صاحب السلام علیکم اسلام علیکم جی فعود صاحب آپ کا خیال ہے کہ یہ صرف پرویز رشید صاحب تک بات ٹھہرے گی یا بات آگے نکلے گی تو اور نام بھی سامنے آئیں گے دیکھیں موید صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے اور یہ جس طریقے سے لیگ کی گئی اس کی اہمیت دیکھنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ الزامات کہ ہم جیش محمد کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے یہ حافظ صاحب یہ کوئی نئے بات نہیں ہے اور اس کا ماخذ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس خبر کی اہمیت کیا ہے اہمیت یہ ہے کہ اس میں ان تمام لوگوں کو جو انڈر اوتھ تھے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوں چیف منسٹر صاحب ہوں یا جو باقی وزراء ہیں وہ اوتھ کے اوپر وہ ہیں اور انہوں نے یہ اوتھ لیا ہوا ہے کہ جو بھی کارے سرکار کے مد میں ان کی علم میں باتیں لائی جائیں گی وہ وہ باہر ایکسپوز نہیں کریں گے جب تک کہ ملک کا انٹرسٹ یا قانون ان کو اس کی اجازت نہ دیتا ہو اب یہ جو معاملہ چلا کہ یہ کس وزیر نے لیک کیا ہے کیسے لیا ہے اس کے بعد تین وزراء کل جو ہے جو ملے چیف ووامی سٹاف سے جس میں چیف شہباز شریف صاحب شامل ہے چورج نساز صاحب شامل ہے اور عساق دار صاحب شامل ہے اب انہوں نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے اور فوج نے جو بتایا کہ یہ معاملہ ہے کہ پرویز رشید صاحب اس میں ایک قلیدی کردار رکھتے ہیں اس کے بعد آج ان کو برطرف کر دیا گیا لیکن اب دوسرا معاملہ دیکھئے جو وزراء خواجہ آصف صاحب باہر چلے گئے ہیں اب یہ دو وزراء کوئی سٹیٹ منسٹر ایسے نہیں ہیں جن کو آپ کہیں کہ یہ بس ایک دو وزیر تھے جو چلے گئے عابد شیر علی صاحب ہوتے یا بوسن صاحب ہوتے یا کوئی اور ایسا ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے لیکن فواج چودی صاحب خواجہ آصف صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا ہے تھوڑی دے پہلے وہ کہہ رہے ہیں میں کسی وجہ سے گیا تھا میں کل واپس آ رہا ہوں پاکستان اس وقت جو لگ رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو میڈیا میں جو رپورٹس آئیں تھی وہ پرویز رشید صاحب کے بارے میں صحیح ثابت ہو گئی ہیں اور جو میری مجھے جو لگ رہا ہے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بھی وہ غلط نہیں ہیں خواجہ آصف صاحب باہر جائیں وہ وطن واپس آ جائیں وطن نہ واپس آنے کے بعد ریزائن کر دیں خواجہ آصف صاحب کا فیٹ جو ہے وہ سیل لگ رہا ہے لگ نہیں رہا کہ وہ اپنے عوضے پہ زیادہ رہا بنیادی تو چیز یہ ہے کہ آپ مجھ سے ایکری کر رہے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے پرویز رشید صاحب پہ نہیں ٹھہر پائے گی کیونکہ ظاہر ہے وہ تن تنہا اکھیلے تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کم از کم تین چار لوگ اور بھی ہوں گے پاکستان میں حکومت پاکستان کے ترجمان جو ہیں ان کو برطرف کر دیا گیا ہے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے ایک ایمپورٹنٹ سٹیٹ سیکرٹ جو ہے وہ لیگ کیا مجھے آپ بتائیں کہ اس کے بعد حکومت کے رہنے کا جواز کیسے رہے گا پرائیم منسٹر صاحب جو ہیں جب آپ پارلیمنٹری ڈیمکریسی میں ہیں تو آپ ایک اجتماعی ذمہ داری اہم ترین وزراء کے بارے میں یہ ایڈمیشن کے وہ سیکیورٹی لیک میں ملوث ہیں اس حکومت کا جو مورل ایتھارٹی ہے جو اخلاقی جواز ہے رہنے کا وہ کیسے بچے گا یہ اب اگلی بات سوچنے کی ہے اچھا فہوچان صاحبی اس کی ایک اور بھی بڑی اہمیت ہے کہ جو سرل المیڈا صاحب ہیں وہ تو چلے چلے گئے اور ہمارے ہاں چونکہ بڑی ایک سوفٹ سٹیٹ ہے اور بینل اقوامی پریشر بھی ہمارے بہت ہوتا ہے اور ہم سب نے کہا کہ ان کے اوپر کیس نہیں ہونا چاہیے ان پر ایسیل پر نہیں ہونا چاہیے انہیں جانے دیں لیکن اس کے بعد جو ہم نے بینل اقوامی تحقیقات کی ہے دنیا کے میڈیا میں تو ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ نہ ڈان کو نہ سرل المیڈا کو کوئی ایمیونٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جنرلس اپنے سورسز نہیں بتاتا جہاں معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا آ جاتا ہے اس قسم کے ایشیوز آ جاتے ہیں وہاں امریکہ میں لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے وہاں پہ جیفری گولڈ جو تھے وہ بھی اسے کہتے ہیں ساڑھے تین سال کے لیے جیل میں گئے سی آئی اے کے انیلس تھے انہوں نے ایک ریپورٹر سے بات کی لیکن وہ ریپورٹر بھی سات سال جو تھے عدالتوں میں رہے اور پھر جیورت ملر جو تھی نیو آپ ٹائمز کی کارسپانڈنٹ انہوں نے جب ریفیوز کیا کہ میں نام اپنے سورسز کا نہیں بتاؤں گی تو انہیں پروسیکیوٹر نے جیل میں بھیجوا دیا اور پچاسی دن کے بعد وہ نکلیں اور انہوں نے وائس پریزیڈنٹ ڈک شینی کے جو چیفہ سٹاف تھے سکوٹر نے بھی ان کا انہوں نے نام بتایا اسرائیل میں بھی یہی صورتحال ہے برطانیہ میں بھی یہی صورتحال ہے ہندوستان میں بھی ہم نے دیکھا یہی صورتحال ہے اور ہم کوئی ایران اور رشیہ کی بات نہیں کر رہے تو یہاں پر اگر انویسٹیکیشن ایکسپینڈ کرتی ہے تو حکومت کو ڈان کو اس میں لانا چاہیے اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں ایبیڈنس نہیں ہے میرے خلاف ثبوت نہیں ہے تو پھر ڈان کو مجبور کرنا چاہیے کہ ڈان آ کے بتائے کہ کس نے سٹوری لیگ کی تھی میرے خلال میں یہ مشکل ہے اور میں اس کو سپورٹ بھی نہیں کروں گا اس آرگمنٹ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحافی ہے اس کا کام ہے کہ جو معلومات اس کے پاس آئیں گی وہ ان کو شیئر کرے گا اور نیشنل سیکیریٹی ایک ایسا معاملہ ہے جس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اگر ابو گریب جیل کے جو تصویریں ہیں واشنگٹن پوسٹ جاری نہ کرتا اور ہمیں کبھی معلوم نہ ہوتا کہ وہاں پر کیا صلوک کیا گیا قیدیوں کے ساتھ تو وہ نیشنل سیکیریٹی امریکہ کی تھی امریکہ کی پوری فوج ہیومیلیٹ ہوئی اس میں یہ معاملہ اور یہ جو خبر ہے میں اس چیز سے واقف ہوں کہ صحافی یہ کہتے ہیں ہم سب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سورسز ڈسٹلیز نہیں کروں گا لیکن ڈومیسٹک پولٹکس میں اور نیشنل سیکیریٹی میں فرق ہے پہلا پوائنٹ دوسری بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحافی کو گرفتار کر لیں یا اس کو انڈائٹ کر دیں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایبسولوٹ ایمیونٹی صحافیوں کے پاس نہیں ہے جہاں نیشنل سیکیریٹی کا معاملہ آ جائے جہاں آپ کے سٹیٹ سیکیٹ یعنی ایکسٹرنل کنٹریز انوالو ہو جائیں یہاں مسئلہ تو تھا حالت جنگ کا ہندوستان نے کہا سرجیکل سٹرائکز کی ہیں اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اڑی ہے جو ڈاکٹر سوزن رائیس ہیں انہوں نے فون کر کے عجید دوال کو یہ کہا کہ پاکستان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ملٹرنٹس کو رینن کریں گے ان موجودہ سرکمسانسز میں ڈان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے بتا رہے ہیں جہاں پہ جو صحافیوں کو حاصل ہے اور جو صحافیوں کو حاصل نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ میں اس کو اس لیے سپورٹ نہیں کروں گا کہ یہاں پہ حکومت روز بدل جاتی ہے نیشنل سیکیریٹی روز بدل جاتی ہے اور یہ جو تھن لائن ڈیفرنس جو آپ نے ابھی ایکسپلین کیا ہے اور بالکل صحیح طور پہ ایکسپلین کیا ہے وہ حکومتیں برقرار نہیں رکھیں گی اور اس کے بعد ہمارے ہاں جو صحافیوں پہ جو قدغنیں ہیں کہ ہم پہ مغربی طاقتوں کو اور ان کے میڈیا کا بڑا اصور اصوخ ہے لیکن جن ملکوں کا اصور اصوخ ہے وہاں یہ امیونٹی حاصل نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے وہاں یہ امیونٹی قطعی طور پہ حاصل نہیں ہے امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر یا اسرائیل میں دیکھیں بالکل صحیح بات ہے لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پرنسپل کو جو ہے وہ اٹھائیں تو پھر یہ معاملہ حکومتیں بڑھا دیں گی اور ہم اسی طرف چلے جائیں گے جہاں سے ہم آگے آئے ہیں اور پھر ہم پیچھے طرف نہ چلے جائیں لیکن اصل جو موشہ لگ رہا ہے کہ جو حکومت جب خود مان رہی ہے کہ ان کے منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں اور وزیراعظم صاحب ان کو برطرف کر رہے ہیں اس کے بعد مجھے اب یہ بتائیے کہ حکومت کی جو تحقیقاتی ایجنسی ہے یا جو معاملات ہیں وہ تو تیہ ہو گیا نا کہ پرویز رشید صاحب تو ملوث ہیں ہی ہیں اس کے علاوہ خواج عاصف صاحب ملوث ہیں نہیں ہیں اب مجھے یہ جو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ جو بات جو آگے چلے گی اب اس میں ظاہر ہے کہ پہلے نام جو لیا جا رہا تھا وہ پرائیم منسٹر صاحب کا جو اندر ہاؤس میں ایک میڈیا سیل بنا ہوا ہے جس کو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے کنٹرول کرتی ہیں اس کے اوپر الزامات آ رہے تھے اب کیا یہ تحقیقات کا دائرہ اس سیل کی طرف بھی جائے گا یا یہ معاملہ یہاں پر ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی ہم نے سنا ہے کہ وہ سیل شاید وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے اس سیل کو اب شاید ختم کیا جا رہا ہے سننے میں یہ بات آ رہی ہے لیکن اب اگر وہ سارا پچھلے جو کام کیا ہے جتنا نقصان ہوا ہے آپ کو دوسرا اس سیل کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ اس میں جتنی پاکستان کی فوج کے خلاف یا پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف جتنی سوشل میڈیا مہم تھی جب ہم اس کو پیچھے دیکھتے تھے تو ہمیں نظر آتا تھا کہ وہی تمام لوگ ہیں جو اس میڈیا سیل میں کام کر رہے تھے تو ایک تو ظاہر ہے کہ جو ملٹری اسٹابلشمنٹ تھی اس کے اوپر بھی کافی گصہ تھا اس سیل کے اوپر پھر اس طرح سے جب خبریں باہر آنا شروع ہوئیں اور پدا یہ چل رہا تھا یہ بھی بڑا ضروری ہے ویسے دیکھیں فواد اگر بات لوجیکل ہو منطقی ہو تو جو لوگ اس سیل میں یہ لڑکے تھے ان کو بھی اسے کہتے ہیں انڈائٹ ہونا چاہیے بیکوز یہ لوگ پیڈ تھے حکومت کے خزانے پہ ٹیکس پیئر پہ یعنی پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے پہ سٹیٹ کے ریسورسز پہ ایک سیل چل رہا ہو اور وہ سیل اسی کنٹری کے کی جو نیشنل انسٹیوشنز ہیں ملٹری ہے اس کے خلاف ہندوستانیوں کے ساتھ مل کے پروپیکنڈا کر رہے ہوں اور ٹوٹر پہ تو اس کی بے تہاشا ایویڈنس ہے یہ تو ابھی ان کو کیپچر کرنی چاہیے پاکستان کے انویسٹیکیشن اداروں کو بجائے اس سے پہلے کہ یہ لوگ ڈیریٹ کر دیں کیپچر ہوئی ہوئی ہے وہ تمام جو اکاؤنٹس ہیں وہ تو آلیڈی کیپچرڈ ہے اور ان کے اوپر جو کہلیں کہ جو ریسرچ ہے وہ تو پہلے ہی جو یہ ادارے ہیں انہوں نے کر لی ہوئی ہے اپنی اور اس کے بعد ہی انہوں نے یہ انتہائی اقدام اٹھایا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو سیل کے جو ریپیزنٹیٹیو لوگ تھے جیسے دانیال عزیز صاحب ہیں محمد زبیر صاحب ہیں تلال صاحب ہیں کیا ان کو بھی اس کمیٹی کے سامنے یہ جو بنائی گئی ہے وہ پیش ہونا پڑے گا اور اپنی صفائی دینی پڑے گی یا یہ معاملہ جو ہے وہ اور سیریسلی جو باقی حضرات ہیں اس سیل میں ان کی طرف بھی جائے گا اور دوسرا یہ کہ ناؤ پرائیم منسٹر صاحب اپنے وزیر کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوئے اور ان کو انہوں نے برطرف کیا کیا پرائیم منسٹر صاحب باقی جو لوگ ہیں اس سیل میں باشمول ان کی صاحبزادی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے ہیں لیکن فغاد چوہدی صاحب لاسٹ کوشٹن ہے یہاں پر تو بلیادی طور پہ جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پولٹیکل ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اس فرقوں کے اوپر ایک مہازاری کسی کیفیت ہے خیبر پختونخوا کے راستے بند ہیں پنجاب کے راستے بند ہیں رابل پرلڈی اسلام آباد بند ہیں بنی گالا میں عمران خان محصور ہیں فوج سے ٹینشن تھی اس صورتحال کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے آپ کی بات سے ایسا لگتا ہے اسی ایز آؤٹ نہیں ہوگی ایز آؤٹ نہیں ہوا یہ تو معاملہ بڑھے گا کیونکہ دیکھیں حکومت کو جب بھی یہ نظر آئے گا کہ حکومت کمزور ہو رہی ہے تو آپ کا پلٹیکل پریشر خود بخود بڑھے گا اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بنی گالا میں ہے اور وہ دو نومیمبر کو ایک بڑا ازتماع کرنے جا رہے ہیں اب کل کا دن تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے اس طرح سے ضائع کیا وہ اس کو بھی بڑھا سکتے تھے مجھے نہیں پتا کہ کیا ڈسکشن ہوئی جس کے بعد انہوں نے کل کے دن کو سامل ہونا مناسب نہیں سمجھا لیکن کل ہی شیخ رشید صاحب نے جو کیا اس کے بعد پلٹیکل محول تو بہت گرم ہو چکا تھا اور اگر کل ہی پی ٹی آئی اس کو جوائن کر لیتی تو یہ پلٹیکل پریشر کافی بڑھ جاتا آج لیکن آج کے واقعے نے جو تحریک انصاف کا کل کا دن کی کہلے آپ کے جو ایک ویکیوم رہ گیا تھا ایک خلا رہ گیا تھا وہ پر کر دیا ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ جو ہوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ حکومت کمزور ہو رہی ہے تو اس کی جو مخالف سیاسی قوتیں ہیں وہ تگڑی ہو جاتی ہیں سو اب وہ تمام لوگ جو حکومت کے خلاف تھوڑا سا کہلیں کہ سوچ بھی رہے ہوں گے وہ یقیناً دھرنے میں آئیں گے اور اس سے یہ عمران خان صاحب کا شوہ جو ہے وہ اور کامیاب اور بڑا نظر آنا شروع ہوگا دیکھیں لیکن حکومت کی انڈسٹیننگ یہ ہے جو انہوں نے پری امٹس ٹرائک کی ہے اس کی انڈسٹیننگ یہ ہے کہ یہ ایک میڈل کلاس پارٹی ہے تحریک انصاف ممی ڈیڈی پارٹی ہے اور اس کو اگر ہم ایک دفعہ اس کی پٹائی کر دیں گے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو بند کر دیا ہے وہ نہیں نکل چکیں گے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تین چار دن میں دیکھیں مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک تو یہ جو اسلام آباد ہے یہ ایک تو زہرہ کی پی کے بہت قریب ہے کی پی میں عمران خان صاحب کی پہتریک انصاف کی گورنمنٹ ہے سو ان کا ایک بہت بڑا جو کہہ لیں کہ آپ لوگ ہیں وہ ادھر سے آئیں گے جو عمران خان کا بہت سپورٹ ویس بھی ہے پھر جو سنٹرل پنجاب ہے اور نورٹ پنجاب ہے وہاں پر عمران خان صاحب خود بہت پاپلر ہیں لہٰذا آپ کو یہ نہیں ہے جس طرح دس لاکھ اگر تحریک انصاف کہہ رہی ہے یا پندرہ لاکھ کہہ رہی ہے یہ تو چلے فگر کی بات ہے اگر اسلام آباد کی آپ دیکھیں آپ نے خود بھی بڑی دفعہ ایکسپلین کیا ہے کہ اسلام آباد کوئی بہت اس طرح کا شہر نہیں ہے جس طرح کا لاہور یا کراچی ہیں تو پھر اسلام آباد میں اگر دو ڈھائی تین لاکھ لوگ بھی آ جائے تو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کے لیے تو یہ بہت بڑا زیادہ لوگ ہیں اور اسلام آباد کا جو کہلیں کہ جو ماس ہے جو لینڈ ماس ہے اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ لوگ ہیں سب کو بہت دس لاکھ یا پندرہ لاکھ لوگ ریلی چاہیے نہیں اسلام آباد میں ایک بڑا پلٹیکل کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ فواد چہہدری ہمیں تجزیہ دے رہے تھے پرویز عشید صاحب کی برطرفی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں مقدمہ اور انویسٹیکیشن کے حوالے سے بھی اور یہ کہ پی ٹی آئے کی جو کانفرنٹیشن ہے کیا یہ رکھ پائے گی جو حکومت کی حکمت حملی ہے یا آگے بڑھے گی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد تحریک انصاف کے اسی ایشو پر دیکھتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف میں اتنا دمخم ہے کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی جو انتظامی مشینری ہے اس کے ساتھ لڑ سکے اور دباؤ کو برقرار رہ سکے آفٹر دیکھ ناظرین ویلکم بیک میرے ساتھ اس وقت ہیں بنی گالا سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنوما جناب جہانگی خان ترین صاحب جو عمران خان کے ساتھ و باقی لوگوں کے ساتھ وہاں پر محصور ہے اور جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت یہ خبر آ رہی ہے کہ اسلام آباد پولیس اور فرنٹک کانسٹویبی کے آرمور پرسنل کیریئرز وہاں پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر ایک دھاوہ بولا کیا ہے دھاوہ بولا جا رہا ہے اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اور پولیس کوشش کر رہی ہے کہ بنی گالا میں عمران خان کی جو ریزیڈنس ہے اس کے اندر داخل ہو جائے جانگی خان ترین صاحب کیا اس وقت صورتحال ہے جی بلکل یہ ساری ای بی سیز پہنچ گئی ہیں اور پوری فور سے انہوں نے اور بھیجی ہے اور یہ اوپر آ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے ورکرز موجود ہیں جہاں پہ ٹی وی ڈی ایس اینجیز ہیں جہاں پہ ہم روزانہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں میں حیران ہوں اس پولیس کے اوپر اور میں حیران ہوں اس حکومت کے اوپر کہ یہ ان کو کیا ہو گیا ہے یہ اب ہمارے لوگوں پہ جو آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹینٹوں میں حملہ کر رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے ہمارے لوگوں کو روکا وہاں پہ ان کی جھڑپ ہوئی اس کے بعد اب یہ باقیدہ پولیس اے پی سیز بلا کے آپ سوچیں کہ یہ اسلام آباد ہے یہ بنی گالہ میں ہمارے چیمن صاحب کا گھر ہے ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ اس پر یہاں پہ حملے کر رہے ہیں جہاں گی خان ترین صاحب آپ کے آپ کے کانوں میں یہ بات پہنچ چکی ہوگی کہ پرویس رشید صاحب کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے وہ ایک انکوائری اور انویسٹیکشن فیس کریں گے جسے ایم آئے آئی ایس آئی اور آئی بی ایڈ کریں گے کہیں حکومت یہ تاثر تو نہیں دے رہی ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبشمنٹ کے ساتھ جو ٹینشنز تھیں اب وہ ختم ہو گئی ہیں اب ہمارا ہاتھ کھل گیا ہے اور ہم یہاں پر بڑی سخت مارپیٹ کر سکتے ہیں کہیں یہ تو نہیں ہے ایمپریشن دیکھیں یہ اس کا سیول اور ملٹری علیشن آپ اس میں جیسی بھی جا رہی ہے یہ پلانٹیٹ سٹوری ہوتی اس کے حوالے سے یہ آج پرویس رشید صاحب کی قربانی دی گئی ہے یہ ہماری اس پیسفل مارچ اور پیسفل اجتماع سے تعلق کیا ہے کیا یہ فوج سے اجازت لے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اجازت لیں گے لے لیے انہوں نے کہ وہ آپ آئیں گے اور نہتے لوگوں کو ماریں گے آ کے یہ دو مختلف چیزیں ہیں مگر یہ لوگ جو ہیں یہ جس طرح سے ان کیوں پر پریشر میرے خیال ہے کہ نیشنل سیکیورٹی یہ جو لیک کروائی گئی اس کے بعد آیا ہے تو شاید غصہ ہمارے پر نکال رہا ہے ہمارے کارکنوں پر نکالنے کا پروگرام ہے مگر یہ بہت فرسٹریٹر لگ رہا ہے مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں لیکن خان صاحب ان کا آرگرمنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو تھریٹ دی آپ نے ان کو ڈڑایا پینک موڈ میں لے آئے کہ ہم اسلام آباد پہ دھاوا بول دیں گے شہر کو بند کر دیں گے بلوک کر دیں گے وزیراعظم سے استیفہ لیں گے سرکاری دفاتر و کانسٹیوشنل ایونیو کی جو اہم مقامات ہیں اس کا گہراو کریں گے تو وہ ریسپونڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ریسپونڈ کر رہے ہیں بکوز ان کو خطرہ تھا کہ آپ غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کریں گے کریں گے ایک ہفتے بعد کوئی ایسی چیز تھی جو ہم نے اعلان کیا ہم کریں گے ہم نے کہا ہم اسلام آباد آ رہے ہیں دس لاکھ لوگ آ رہے ہیں جب دس لاکھ لوگ ایک شہر میں اسلام آ جائیں گے تو وہ شہر ویسی بند ہو جائے گا دیکھیں ہم نے کیا دا ابھی تک کچھ نہیں ہے ہم تو پلان کر رہے ہیں کہ یہاں آئیں گے ہم اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے کہ جی نواز شریف صاحب آپ کا اتصاب ضروری ہے ساڑھے سات مہینے ہو گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک کچھ نہیں اپنے اتصاب کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہم اور سبر نہیں کر سکتے تھے کب تک ہم بیٹھ رہے ہیں کب تک ہم بیٹھ رہے ہیں اور اس لیے اب یہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے پورے صوبے کو پاکستان سے کاٹ دیا خیبر پختون خواہ کو انہوں نے بالکل کاٹ دیا ہے تمام پاکستان سے یہ ایک غیر آئینی حرکت ہے یہ بہت ایسی حرکت ہے جسے خطرات دور تک جا سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ایک صوبے کو تو عوام لوگوں کو کہیں گے ہم نے ایک ہفتے کے لیے آپ نے آپ کا رابطہ پاکستان سے کر دی یہ کوئی اکلمندی کی بات یہ کوئی سوچ سکتے آدمی کہ یہ کیا ہو رہا ہے برک خان صاحب یہ بھی تو ہے نا ایک دیکھنے کا طریقہ کہ آپ کے بارے میں ان کا تاثر یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ممی ڈیڈی پارٹی ہیں میڈل کلاس کی پارٹی ہیں پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں ہیں کالج جس کو امریکن اسطلاح میں کہتے ہیں کالج ایڈیوکیشن ہے تو انہوں نے اس لیے آپ پہ دھاوا بولا ہے کہ اس سے پہلے کہ مزید لوگ یہاں پہ پہ پہنچ بائیں یہ خیبر پختونخواہ سے کراؤڈز یہاں پہ آئیں وہ یہاں پہ آپ لوگ کو گرفتار کر لیں اس مسئلے کو ختم کر دیں لیڈرشپ کو انکارسیریٹ کر دیں تو اس لحاظ سے اور پنڈی بھی آپ لوگ نہیں جا سکے آپ کی تمام ریریز بھی کینسل ہو گئیں ہمیں پتا چلتا ہے آپ کو کھانا تک نہیں پولیس اندر آنے دیتی تو اس قسم کی جو جماعت ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کی کوئی فیاری نہیں تھی کانفرنٹیشن کے لیے آپ لوگ صرف ایک بلند بانگ دعوے کر رہے تھے ریٹرک تھا آپ کے پاس آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی کوئی جدوجہہد ہیں سیاسی مجھے آپ یہ بتائیں مجھے آپ یہ بتائیں آپ یہ کیسی لوجک مجھے پیش کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کوئی یہاں پہ کیا کرنے لڑنے آئیں ان سے او بھائی بہت ہم کوئی ملٹنٹ آرگنیزیشن ہیں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں سیاسی پارٹی ہیں مگر ہمارے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ کمزور ہیں یا وہ یہ بلکل ہی بھاگ جائیں گے جہاں سے یہ ایسا نہیں ہوگا اگر ہمارے پہ حملہ ہوگا تو ہمارا ہمارا رائٹ ہے ہمارا آکے اپنی دفاع کرنے کا جہاں تک لیڈرشپ کی آپ نے بات کی لے جائے جیل میں کریں ڈالیں جیل میں آپ کے خیال ہے کہ یہ مومنٹ ختم ہو جائے گی آج تک کوئی اس طرح کی مومنٹ لیڈرشپ کو اور عوام کے جیل میں ڈال کے ختم نہیں ہوئی بنیادی بات یہ ہے کہ اعتصاب ضروری ہے اعتصاب ان کو کروانا پڑے گا ایک ملک کا پرائیم منسٹر رنگے ہاتھوں کرپشن میں پکڑا گیا ہے محیط بیرزادہ صاحب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں اس وقت ہم چھپ کر کے بیٹھ دیا اور یہ کہیں جی کہ نہیں یہ کنٹینر لگا دیا انہوں نے اور یہ کر دیا وہ کر دیا ہم کمزور لوگ ہیں تو کمزور پر حملے کرتے ہیں آپ کا کہنے کے مطلب یہ تھا کہ کیونکہ آپ ان کو کمزور لگتے ہیں اس لیے آپ پر حملے کر رہے ہیں اوہ بھائی ہمیں کیا ہم ملٹن ہمیں کرنے دینا چاہیے حاملت میں سٹرگل جاری رکھیں گے چاہے جب تک جب بھی ہو دیکھیں نا کان صاحب انہوں نے آخر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایسے آرڈر بھی حاصل کیے دفعہ ایک سو چوٹالیس بھی انہوں نے لگا دی قانون کا انہوں نے سہارا لیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے اس لیے انہوں نے آپ پر دھوا بلا ہے دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ آپ اسلام آباد کو سیل آپ کو کنٹینر ہٹا دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ آپ کسی کو آرسپ نہیں کریں گے آپ حراسان نہیں کریں گے اس کی تو انہوں نے آرڈر کی دجئے اڑا دی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آرڈر یک لے لیا تھا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے ابھی تو دیکھیں ہم نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں یہ تو ہمیں اگر ہم قانون توڑتے تو ہمارے اوپر آب آکے کہتے ہیں ہم نے تو کوئی قانون نہیں توڑا یہ ہی سارے قانون توڑے ہیں قانون کیا یہ آئین کیوں بھی توڑے ہیں اس وقت لیکن آخر جب آپ نے گانٹلٹ تھو کیا پی ٹی آئی نے ایک چیلنج کیا تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ حیران پریشان ہے کہ حکومت نے جو جوابی حملہ کر دیا ہے ظاہر ہے یہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہے یہ کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے یہ کوئی منموہن سنگھ کی حکومت نہیں ہے نواز شریف صاحب کا طور طریقہ ایسا ہی ہے آپ لوگ حیران پریشان کیوں ہیں ہم حیران پریشان نہیں ہیں بھائی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس نے آپ کو کہا ہم حیران پریشان ہیں ہم اس وقت احتجاج کر رہے ہیں یہ بھی نہ کہیں کہ ہم یہ زیادتی کر رہے ہیں یہ نہ کہیں ہم کہ یہ ہمیں کھانا بھی نہیں دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم مو سے بولیں گے کہ کھانا نہیں آنے دیرے ہمارے کارکنوں کے لیے تو یہ کمزوری ہے کوئی صاحب ایسی بات نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ ہم ان کو اس سارے چیز کا حل ایک ہے کہ وزیراعظم صاحب بتائیں کہ جو میفیر کی پروپٹیس انہوں نے نائنٹی تھری نائنٹی فائی میں لین تھی ان کے پیسے کہاں سے آئے تھے پیسے گئے کیسے ساری بات وہ ہے آپ اس طرف لے آئے ہیں کہ جی آپ کمزور سمجھتے ہیں یہ لوگ آپ کو اور یہ ہے تو وہ ہے آپ بنیاد میں جائے نا یہ کیوں نہیں بتاتے کہ انہوں نے یہ پروپٹیس لین تھی تو کہاں سے پیسہ آیا وہ پیسہ پاکستان سے باہر کیسے گیا منی لانڈنگ تھی یا نہیں تھی اگر نہیں تھی منی لانڈنگ تو ریسیدے دکھا دیں بینک کی کہ ہم نے پیسہ ایسی بھیجا تھا ٹیکس سے ریکارڈ دکھا دیں وہ دکھاتے نہیں ہیں آپ لوگ اس بات کو چھوڑ کے ہمارے اوپر آکی تنکید کرنی شروع کر دیئے خیبر پختون خواہ جنہوں نے بلوگ کیا انشاءاللہ وہ کل کھلے گا خان صاحب پروگرام تو آپ کا جو پروٹیسٹ ہے وہ تب چلے گا جب آپ لوگ یہاں سے باہر نکل پائیں گے میرا بنیادی سوال یہ ہے کیا تحریک انصاف اس حسار کو اس قید کو اس پریزن سے باہر نکال سکے گی منان خان کو کیا اس جماعت میں دمخم ہے انشاءاللہ ضرور ہم نکالیں گے خان صاحب کو ہم بھی نکلیں گے باہر آج تیس تاریخ ہے دو تاریخ میں ابھی بھی کچھ دن پڑے ہیں آپ دیکھتے جائیں آگے کیا ہوگا یہ نہ سمجھیں کہ اے پی چیز آگے انہوں نے حملہ کر دیا تو سارے چیز درم برم ہو جائے گی آپ اس کے ابھی بہت سے اور چیزیں بھی ہونی ہیں اچھا خان صاحب یہ جو ایک آپ کے نالج میں ہے کہ سینٹ پہ ایک بل جو ہے جو ایک کنسنسس کے آپوزشن کے ٹرمز آف ریفرین ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے وہ سینٹ پہ پڑا ہے آپوزشن کا بل اگر وزیراعظم نواز شریف جو ہیں وہ اس بل سے ایگری کر لیں اور پیپلز پارٹی بھی اس پہ شامل ہو جائے تو کیا کیا بات وہاں ختم ہو جائے گی دیکھیں یہ ایک بل وہاں پہ آئے ہوئے یہ اس کا بہت آسان حل ہے سارے ٹرائسس کا وہ بل اڈاپ کر لیں بل پاس کر دیں یا آرڈینز نافذ کر دیں اور یہ بل جو ہے اس کو آپ لاؤ بنا کے کمیشن بنائیں اور ٹی او آر جو اس بل میں موجود ہیں اس کی اوپر آپ اتصاب شروع کر دیں یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی آرام سے ہم لوگ گھر بیٹھیں گے اور انظار کریں گے کمیشن کی ریپورٹ کا یہ کیوں نہیں کر سکتے گی مجھے بتانا ہے کہ ڈرتے کیوں ہیں آپ تو خود ایک کامپیٹنٹ بزنسمن ہے آپ کے مخالفین بھی یہ مانتے ہیں کہ آپ نے بڑی اپنی کیمپین ایفیکٹیبلی رن کی لوثرا کے اندر اور آپ سمجھتے ہیں فائنینشل میٹرز کو آپ کی اپینین کیا ہے کہ یہ بل اگر حکومت ایڈاپٹ کر لیتی ہے جو جوائنٹ آپوزیشن بل ہے ٹرمز آف ریفرنس کا تو پھر اس سے انویسٹیگیشن ہو سکے گی پینامہ کی جی بلکل جی اس بل سے انویسٹیگیشن ہو سکے گی یہ ان ٹی وارز پہ ہے جو تمام آپوزیشن پارٹیز نے جس کے دسکت کی ہیں اور ہم پابند ہیں یہ ایک بل پاس کریں اسی طرح سے ہم پابند ہیں کہ اس راستے پہ چلیں اور یہ ایک کمیشن بنائیں انشاءاللہ اس کمیشن میں ان ٹی وارز کی بیسنس کی اوپر بلکل صحیح انویسٹیگیشن ہو سکے گی بہت شکریہ جہانگی خان ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنوما جو اس وقت عمران خان کے ساتھ بنی گالا میں محصور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑی امبرن بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے باس بڑا آسان طریقہ ہے کہ سینٹ پہ جو بل آ چکا ہے جسے اوپوزیشن کا کنسنسس اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی حمایت حاصل ہے اگر عباس شریف صاحب کی حکومت اس بل کو ایڈاپٹ کر لیتی ہیں پینامہ کی کرپشن اور اس کے سکینڈل پہ انویسٹیگیشن اور تحقیق کرنے کے لیے وہاں پر ایک کمیشن بنا دیتی ہیں تو یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے اوپوزیشن کی مومنٹ اور پروٹیسٹ جو ہے رکھ سکتی ہے تاہم صورتحال یہ ہے کہ حکومت بلکی تو بات کر نہیں رہی ہے جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت آرمورڈ پرسنل کیریئر اے پی سیز جو ہیں وہ بنی گالا میں عمران خان کی رہائش کی طرف بھڑ رہی ہیں وہاں پہ ایک جھگڑے کا خطرہ ہے اس سے پہلے بھی سالہ دن وہاں پر مار پیٹ ہوتی رہی ہے وہاں پر آنسو گیس چلتی رہی ہے لاٹھی چارچ ہوتا رہا ہے یہ آج تل کی اس وقت کی صورتحال ہے کل پھر آپ سے ملکات ہوتی ہے بہت شکریہ